بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں تمام لوگ اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہستا بستا اور آباد رکھیں نیک تمناوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اگر آپ نیو ویورز ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا تھم اپ کیجئے گا اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تو مورننگ کا ٹائم ہے مورننگ ٹائم ہے اور میں یہاں پر بنانے لگی ہوں ناشتہ عید کے بعد کا ویلوگ ہے تو عید کے چند دن بعد کا یہ ویلوگ ہے اور آپ کو پتا ہے گوشت کھا کھا کہ اتنا ہیوی فیل ہو رہا ہوتا ہے اور گوشت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے عید کا گوشت نہ کھائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عید گزرے بغیر گوشت کے تو عید کا گوشت کھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے عید کے گوشت کا ٹیسٹ ہی اپنا ہوتا ہے اس کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے تو بہت دنوں بعد جو میں نے بنائی ہے ویجیٹیبل اور دل کر رہا تھا کہ کوئی لائٹ سا اور مزے دار سا ناشتہ ہو ویسے تو ڈیلی مزہ آتا رہا گوشت میں کچھ نہ کچھ بنتا رہا کبھی کلیجی اور کبھی آپ مٹن بنا رہے ہیں کبھی آپ بیف بنا رہے ہیں تو مکس بھی بنتا رہا ویجیٹیبل بھی ڈلتی رہیں کیمہ وغیرہ بھی بنتا رہا لیکن آج میرا دل کا رہا تھا کہ میں کوئی بہت ہی لائٹ ویٹ سی سبزی کھاؤں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم زوچینی بنائیں کالی توری بنائیں تو میں بنا رہی ہوں کالی توری اور وہ بھی انسٹنٹ اور بہت ہی قویق اور بہت ہی فاسٹ چٹکیوں میں بننے والا سالن کس طرح سے بنا رہی ہوں آپ بھی دیکھیں تو میں بناوں گی اس کو پراتھے کے ساتھ اور یہاں پر میں نے دھولی ہے کالی توری ایک دفعہ پانی سے گزارنے کو جو ہے نا وہ میں لازمی مملزوم سمجھتی ہوں حالانکہ کٹی ہوئی سبزی میں زیادہ واش کرنے سے ویٹمین ضائع ہوتے ہیں لیکن ایک دفعہ واش کرنا نیٹ اینڈ کلین سی ہو جاتی ہے تو بس میں نے نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے اور میں نے اسی میں اونین کٹ لیا ہے ٹماٹر بھی اسی میں کٹ لیا ہے گارڈک اور پیسٹ بھی جو ہے وہ جنجر گارڈک پیسٹ وہ بھی میں نے اسی میں ڈال لینا ہے اور میں نے اس کو فٹا فٹ لگا دینا ہے پریشر تو پریشر ککر میرا کیا ہوا کہ رات میں نے بنایا ہوا تھا لوبیا کیمہ اور پریشر ککر میرا ہر وقت جو ہے نا وہ مجھ سے ناراض اور خفا خفا رہنے لگیا ہے میں اس کو کسی بھی چیز پریشر لگاتی ہوں جتنا مرضی میں ہے اس میں پانی ڈال دونا تو یہ نیچے لازمی لگتا ہے تو خیر میں نے اس کو چمچ سے رگڑ رگڑ کر صاف کر لیا اور اب میں دعا کر رہی تھی کہ میری کالی توڑی نیچے نہ لگائی یہ نہ ہو کہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور ناشتہ کرنا ہے اور یہ نہ ہو کہ وہ کالی توڑی نیچے لگے خیر لوبیا اور کیمہ کی بھی میری بچت ہو گئی تھی نیچے سے وہ تھوڑا تھوڑا لگا تھا اور جو اوپر سے پھر میں نے اس کو الگ کر لیا تو خیر ویسے تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا چینج ضرور ہوا تھا کیونکہ جو چیز لگ جاتی ہے اس کا ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے چاہے وہ تھوڑی سی لگے یا زیادہ لگے تو خیر یہاں پر میں نے کالی توڑی ڈال دیا ہے پتہ نہیں اس کو پریشر ککر کو ہو یہاں تو اس کا بیلنس ٹھیک نہیں ہے یہاں اس کی بیلٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو میں دونوں پرابلمز اس کے سولف کروں گی اگر پھر بھی یہ نہ ٹھیک ہوانا تو پھر اس کو ہم جو ہے نا وہ اس سے جان چھڑائیں گے نجات اس سے حاصل کریں گے اور کوئی پھر نیا پریشر ککر لیں گے تو فیلحال یہی تو اسی میں ہی پکانا ہے اور یہ آگے سے نخلے دکھاتا ہے تو خیر یہاں پر میں نے سارا کچھ بیج میں ہی کالی توڑی میں ڈال دیا ہے اور جتنا کم مسئلہ آپ رکھیں گے کالی توڑی اور قدو دونوں سبزیوں میں اتنا ہی اس کا ذائقہ بڑھ کر آئے گا کیونکہ یہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے ان دونوں سبزیوں میں آپ کچھ بھی کھا کے دیکھیں تو ہلکی ہلکی مٹھاس ہوتی ہے تو ان میں اگر آپ مسالہ اور مرچوں کی بھرمار کر دیں گے تو اس کا اپنا ٹیسٹ دب جائے گا تو ہم نے اس کے ٹیسٹ کو دبانا نہیں ہے ہم نے اس میں صرف حلدی نمک اور مرچ ڈالنی ہے اور بس اس طریقے سے میں پریشر لگا دیتی ہوں آپ چاہے تو مسالہ بنا کر بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے بھی اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا سٹرونگ ہو جاتا ہے تو پریشر لگائی ہوئی جو مجھے کالی توری ہے نا بلکل گلی ہوئی اور گھلی ہوئی مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے بھی کچھ اسی طرح سے کیا ہے اور کچھ یہ شارٹ آئی میں بہت ہی قوک بن جاتی ہے کیونکہ آپ کا چکن ہو گیا اور آپ کی ویجیٹیبل ہوگی اس کو پریشر لگائیں تو آپ کے ساتھ سے دس منٹ چاہیئے اور اس میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے پریشر لگنے کے بعد تو یہ یہ دیکھیں میری یہاں پر تیار بھی ہو گیا باتوں باتوں میں اور یہاں پر میں نے ایک اور کام کیا کہ آئیل نہیں ڈالا مجھے اتنا آئیل اچھا نہیں لگتا اس کا ٹیسٹ ہے حالکہ میں ڈالتی آئیل ہی ہوں تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں کالی توری کو گھی میں بنائی کروں تو ہم اس کو گھی میں بنائی کریں گے کوئی سات آٹھ منٹ اور پھر اس کو میں نے یہی لکڑے کے چمچ کی مدد سے جیسے ڈوئی کہتے ہیں اسی صحیح میں نے اس کو کوٹ کوٹ آ کے اس کو بلکل میں نے اس کا کچومر نکال دینا ہے تو یہ پراتھے اور پھر اس نے گھی خود بخود چھوڑ دینا ہے گھی اس کا اوپر آ جائے گا اور پھر پراتھے کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی مزہ آئے گا دودھ والا بھی آ گیا تھا اور دودھ بھی میں نے بائل کر لیا اور یہ بہت آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے اگر دودھ اس وقت آ جائے ناشتے کے ٹائم میں میں نے اس کو بلکل یہ جو ٹرماٹر وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مکس اپ ہو جائیں گے جنجر گارلک بھی اور ٹرماٹر بھی اور بس اس کے بیلنس ہو جائے گا اور گھی اس نے چھوڑ دینا ہے خود بخود تو بس ہم ناشتہ کریں گے تو پھر یہ یہاں پر بن گیا ناشتہ اور یہ ہے ڈینر ٹائم ڈینر میں میں بنا رہی ہوں مریضوں والا سالن اس لئے کیونکہ ہسپنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کیڈنی پرابلم ہے ان کے ساتھ تو اس لئے پھر میں بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں بناوں گی سالن کم یخنی بنا رہی ہوں یہ جو ہے وہ چپاتی کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے اور آپ ویسے بھی اس کو پی سکتے ہیں بطور یخنی اور اس میں بے شک جو ہے وہ چپاتی کو چور کے بھی کھا سکتے ہیں تو میں نے اس طرح کا سالن بنایا میرے بچے ویسے یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو یہ مریضوں والا سالن لیکن میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور بچے جو ہے اس لئے اس کو بہت مزے لے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں تو خیر میں پھر زیادہ مقدار میں بنا لیتی ہوں تاکہ بچے بھی کھا لیں اور میاں صاحب بھی کھا لیں تو خیر کیڈنی پیشنٹس کے لئے گوشت جو ہے وہ ڈاکٹرز منہ کرتے ہیں لیکن مکمل طور پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں رکھنے کو بولتے اس لئے کیونکہ اس میں پروٹینز ہوتے ہیں اور وہ باڈی کو بہت ضروری ہیں آپ ان کو مطلب نہیں چھوڑ سکتے اور ڈیلی بیسس پہ بھی آپ میٹ کو استعمال نہیں کر سکتے تو آپ ویک میں ایک دفعہ گوشت کھا سکتے ہیں چاہے وہ مٹن ہے بیف ہے یا جو چکن ہے اور باقی جو ہے وہ اکورڈنگ ٹو یور ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق آپ اس کو استعمال کریں تو خیر یہاں پر میں بنا رہی ہوں چکن ہر وقت دلیا کھانے کو بھی ڈیل نہیں کرتا ہر وقت آپ کو اس طرح کی چیزیں کھانے کو نہیں ڈیل کر رہا ہوتا کبھی کبھی اس طرح بھی چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پروٹینز جو ہے وہ ٹیک آؤ کرنے چاہیں گے تو یہاں پر میں نے چکن کو اچھی طرح سے کر لینا ہے واش اور اس کو بھی میں نے سیم پروسس کے ساتھ بنانا ہے میں نے اس کو لگانا ہے پریشر کیونکہ اگر آپ ہنڈیا میں بنائیں گے تو گوشت جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے اس کا ریشہ نرم نہیں ہوگا گلے گا نہیں جتنے اچھے طریقے سے پریشر گکر میں گال جاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس میں کیونکہ ٹیمیٹوز بھی اچھے نہیں ہوتے گڈنے کے لیے میں اس میں ڈالنا ہے ایک آنین میڈیم سائز اور اس میں میں ڈالنا ہے جنجر گارلک تھوڑا سا ایک پیسٹ اس کا چمچ اور اس کے ساتھ میں نے بس اس میں بلیک پیپر ڈالنی ہے تھوڑی سی اور سارڈ ڈالنا ہے اس کے اور تھوڑی سی ہم ڈالیں گے ہلدی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے بہت ہی ایک ہیلدی ویلدی اور ہائیجینک سی فوڈ تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بنا لینی ہے اس کے ساتھ پتلی پتلی سی چپاتیاں کہلیں کہ دو ٹیبل سپون جتنی چپاتیاں کافی ہوتی ہیں تو چکن ہمارا یہاں پر ہو گیا ہے واش اور اس کے چسرے بغیرہ میں نہیں پھینکتی ڈسٹ بین میں ٹریش بین میں کیوں کہ وہاں پر چونٹیا بھی آ جاتی ہیں تو میں کیا کرتی ہوں کہ بھاول میں ہی اس کو الک نکال دیتی ہوں اور باہر جو ہماری عوارہ بلیاں پھیر رہی ہوتی ہیں باہر ڈال دیتے ہیں تو یہ بلیاں کھا پی جاتی ہیں تو اس طرح جو اس کے جو علائشیں ہیں نا وہ اسے گند بھی نہیں پڑتا تو خیر ہم نے اس طرح اس طرح برطن بغیرہ جو اس کے ایسے یوز ہوئے تھے وہ ہم واش کر لیں گے اور اس کو ہم لوگوں نے دے دینا ہے پریشر ککر الحمدللہ پریشر ککر صبح بھی میرا ساتھ دے گیا اس نے میری سبز کو گلایا نہیں اور بہت اچھے سے اس نے پانی بھی خوش کیا حالانکہ کالی توری میں جب ہم پریشر لگاتے ہیں تو اس میں پانی نہیں ڈالتے لیکن میں نے ڈالا تاکہ میری جو ہنڈیا ہے وہ نیچے نہ لگ جائے تو یہ چائے کے برطن تھے اور میں نے سجا کہ ان کو بھی ساتھ باش کر دیتے ہیں یہاں سے سنکھ جو ہے وہ خالی کرتے ہیں اور جو چکن ہے وہ اس کے چھچڑے بغیرہ ان کو بھی باہر ڈال کر آتے ہیں اور یہاں سے کچن ہو جائے گا ہمارا نیٹ ان ٹلین تو اس کے بعد ہم رکھتے ہیں پریشر ککر کو جلحے کے اوپر تو دلیا بنایا تھا میں نے دوپہر کو اور یہ بچوں کو بھوک لگ گئی تھی کھانا بنانے سے پہلے ہی تو میں نے ایز اس نیک ان کو یہ گرم کر کے دے دیا ہے اور بس یہ کھا لیں گے اتنے میں ان کو تھوڑی سی تسلیس ہی ہو جائے گی اور پھر جب کھانا ریڈی ہو جائے گا تو بچے وہ کھا لیں گے تو پلیٹس میں ہی ڈال کے میں نے ان کو فٹا فٹ سے گرم کر دیا اور اب یہ اپنی پلیٹس اٹھا کر لے جائیں گے خودی کچن سے اور بس ہم پریشر ککر جو ہے وہ لگاتے ہیں چکن کو تو آپ میرے ساتھ رہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لازمی شیئر کریں اور اگر پسند کرتے ہیں ویڈیو کو تو لائک کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں تو خیر یہاں پر دلیا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور یہ ابھی بچے اٹھا کر لے جائیں گے دلیا کو اور آجو بچوں لے جاؤ یہ آگئی اور یہ لے گئی چلنے جی اب ہاتے ہیں ہم سالن کی طرف اپنا سالن ادراکوٹ لیسن جو ہے وہ میں نے ایک ساتھ ہی یہ میں نے کوٹ لیا ہے یہ جو میرا یہ کوٹنے والا ہے اس کو میں لے کر آئی تھی ٹیکسلا سے ٹیکسلا کی یاد ہے یہ وہاں پر پتھر کے بہت ساری کونڈیاں اور یہ ڈنڈے تیار ہوتے ہیں جس میں ہم کوٹتے ہیں کوٹنے کے لیے چٹنیاں بنانے کے لیے مختلف ورائٹیز کی جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں اور بیسلی وہ باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی فیکٹری ہوتا ہے جس میں یہ تیار ہو رہا ہوتا ہے وہ باہر ہی بیٹھے ہوتے ہیں پہاڑوں کے ٹکڑے ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے پتھر جیسے آپ نے کبھی ٹرکوں پہ لاد کر لے کے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا اس طرح کے ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں باہر روڈ کے بلکل پاس اور وہیں پر وہ اس کو توڑ توڑ کر پتھر کی جو بڑی بڑی سی کونڈیاں ہوتی ہیں وہ تیار کر رہی ہوتے ہیں جن میں ہم چٹنی وغیرہ کٹی جو آپ کو بازار میں نظر آ رہی ہوتی ہیں کالے رنگ کی جو پڑی ہوتی ہیں وہ اس پتھر کی وہ بنا رہے ہوتے ہیں وہ پتھر بہت مضبوط ہے اور اس میں جو چٹنی وغیرہ اس کی سطح اندر سے کھردری ہوتی ہے اور بہت مزے کی چٹنی تیار ہوتی خیر میں پھر شیلف پر وہ نہیں رکھ پاتی میرے پاس وہ والی بھی چھوٹے سائز میں ہیں لیکن شیلف پر رکھنے کی وجہ سے میں نے یہ خرید لی تاکہ یہ چھوٹی سی جو ہے اور میں تھوڑا سا عدرک اور لیسن کو کوٹنا ہوتا ہے تو میں نے پھر یہ پرچیز کر لی اور ایک میں نے پرچیز کی تھی آپ کا جو لائچی وغیرہ ہوتی ہے اس کو کوٹنے کے لیے اور جو سب سے چھوٹی والی ہے وہ میری بیٹی نے خریدی کہ ممہ میں نے بھی لینی ہے یہ چھوٹی سی میں نے کھیلنا ہے اس کے ساتھ تو خیر اس نے پھر کچن میں ہی دی تو وہ تینے ادھر ہی پڑی رہتی ہیں آٹے کو میں سیف کر لیتی ہوں سامن کے مہینے میں فریج میں کس طرح سے سیف کرتی ہوں جو فریج کا نیچے والا ڈرور ہے اس میں شاہ پر لگا کے میں نے آٹا رکھا ہوتا ہے کیونکہ آٹے میں پڑ جاتی ہے سنڈی اور سسری بہت جلدی سامن کے مہینے میں آٹا خیر میرا جو زیادہ مقدار میں پانچ سے سات کلو آٹا اس میں ایزیلی میری فریج میں آ جاتا ہے تو یہ میں اتنا ہی پسواتی ہوں اور یہ میرا ایک منت جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے اس کے ساتھ بچے کیونکہ چھوٹے ہیں اور روٹی اتنی جو ہے وہ نہیں بنتی تو خیر اس کے علاوہ جو ہے جو انہوں نے زیادہ مقدار میں پسوانی ہوتی ہے تو وہ میکسیم ماملی پندرہ سے بیس دن کے لئے پسوائیں ایک مہینے کے لئے گندم کو نہ پسوائیں کیونکہ سامن میں مہینے کے مہینے میں جو سسری اور سنڈی ہے نا وہ بہت جلدی پڑ جاتی ہے تو آٹا جو ہے وہ کم مقدار نہیں پسوائیں جتنا جلدی یوز ہو سکے اور سردیوں میں مہینے کے لئے بھی پسوا سکتے ہیں مہینے سے دس دن اوپر بھی چلے جائیں تو خیر ہوتی ہے لیکن سامن کے مہینے میں آپ اتنا آٹا نہیں پسوانا چاہئے کیونکہ وہ رہتا ہی نہیں ہے تو خیر یہاں پر ہو گئے ہیں پیاز فرائی پیازوں کو میں نے تھوڑا سا فرائی کر لیا میں نے ان میں کوئی ٹماٹر کچھ بھی نہیں ڈالا اور پھر ادرک لیسن کو ڈال کے اپنے کوٹ لینا ہے اور اس میں مناسب مقدار میں میں نے پانی ڈال دیا ہے تاکہ یہ کیونکہ میں نے اس کو پریشر زیادہ لگانا ہے کیونکہ پانس سے سات منٹ میں ویسل چلنے کے بعد چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جاتا ہے لیکن کیونکہ میں اس کو سالن کم یخنی میں آ رہی ہوں تو میرا پورا ارادہ ہے کہ جو چکن کا ٹیسٹ ہے وہ یخنی کے اندر رچ بس جائے بہت اچھے طریقے سے کیونکہ پانی جو ہے وہ بلکل پتلہ ہے مسالک زیادہ میں نے بیچ میں نہیں ڈالے اور وہ پانی گاڑا نہیں ہوگا وہ پتلہ ہی رہے گا تو چکن کا ٹیسٹ بیچ میں بہت اچھا سا آنا چاہیے تو بس میں نے کالی مرچ نمک اور حلدی ڈال کر اس کو پریشر دے دیا ہے اور یہاں پر جو یہ میں گون رہی ہوں آٹا اچھے طریقے سے اور آٹا جو ہے وہ میں بہت زیادہ نہیں گونتی میں اس کو اچھی طرح سے پیسٹ اس کی بنا کر اس کو کچھ دیر کے لیے میں چھوڑ دیتی ہوں تقریباً ٹونٹی سے ٹھرٹی منٹ کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آٹے کی بانڈنگ اتنی اچھی سی ہو جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ بہت ہی سوفٹ اور فلفی سا آٹا آپ کو ملتا ہے تو وہ آٹے کو گوند کے اور اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ بس ہوتا ہے دو سے تین دفعہ پھر دوبارہ میں اس کو گون لیتا ہوں بس ایسے میں نے چھوڑ دینا اور دوبارہ گون لینا ہے اور پھر میں اس کو برطن میں نکال لیتا ہوں تو بس اس طرح اب میں یہاں پر بنا رہی ہوں چپاتیاں چپاتیاں میں نے بڑے سائز کی پیڑا میں نے پہلے بڑا لے لیا پھر میں نے یہ یاد ہے کہ چھوٹی 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 بنا نہیں ہے بڑی روٹیاں نہیں بنائیں تو میں نے ان کو چھوڑ کے چھوٹا کر لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون جتنی آپ چپاتی بنائیں کوئی بھی پیشنٹ یا بچوں کے لئے بنائیں گے تو بچے بہت خوش ہوگا کھاتے کیونکہ روٹی بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ طوے کے اوپر خوش نہ ہو نرم بھی رہے تو گرم کر لیں طوے کو اچھی طرح سے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ طوے کے اوپر ہم روٹی ڈالیں گے تو روٹیوں اور روٹیاں یہاں پر ہو رہی ہیں تیار سالن جو ہے وہ میں نے دوسرے چولے کے اوپر شفٹ کر دیا تھا اور سالن کو آپ نے اتنا گلانا ہے چکن کو کہ ریشہ جو ہے نا وہ بوٹی کو ہاتھ لگائیں نا تو آپ کی وہ پنچ کے ساتھ بوٹی ٹوٹ رہی ہو تو اس طرح آپ نے نرم کرنا ہے تب ہی جو آپ نے پانی زیادہ ڈالا ہوا ہے اس میں ٹیسٹ تب ہی آئے گا ادروائز جو گوش کا ٹیسٹ ہے نا وہ یخنی میں نہیں آئے گا اور کچھا کچھا سا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ مرچی سے جو ہے نا وہ گلے میں لگ رہی ہوتی ہے تو بس یہاں پر ہم نے سیکھ لینی ہے چاہے آپ رومال کی مدد سے سیکھ لیں یا میں اسی طرح سے جو چمٹا ہے نا اس کی مدد سے میں روٹیوں کو جو ہے وہ سیکھ رہی ہوتی ہوں تو بس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں میں تو بہت ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ ایسے ہی لائک کرتی رہتی ہوں دیکھتی رہتی ہوں خاص طور پر سپیشلی جو نیو یوٹیوبرز ہیں نا ان کی ویڈیوز اگر میرے سامنے آ جائیں تو میں لازمی لائک بھی کر دیتی ہوں سبسکرائب بھی کر دیتی ہوں اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا یہ جو ہے نا وہ یہ بھی ایک نیکی ہے تو اس میں ہمارا کچھ بھی جو ہے نا وہ نہیں جاتا نا ہمارا اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اگلے بندے کا فائدہ ہو جاتا ہے جتنا آپ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں جتنا پہنچا سکتے ہیں اتنا پہنچانا چاہیے تو جو اچھے ویڈیوز ہوتے ہیں اچھے مطلب نیوز یوٹیوبرز کے جو ہوتے ہیں نا تو جن کے چینلز چلے ہوتے ہیں ان کو بھی لائک کر دیتے ہیں ان کو بھی ویڈیوز دیکھنے کا مزہ آتا ہے لیکن جو نیو ہوتے ہیں نا ان کو جو ہے نا میں زیادہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہوں تو ظاہر ہے ہر کسی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے والے جو ہیں وہ ہمیں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ایسا نہ کریں کہ ویڈیو دیکھ لیں اور لائک جو ہے وہ نہ کریں اور سبسکرائب نہ کریں شیئر آپ اتنا نہ بھی کریں لیکن لائک اور سبسکرائب آپ کو لازمی کرنا چاہیے تو ایسے مچ جایا کریں دیکھ کر ویڈیو کو تو وہی بات کہ جتنے ویڈیوز ہوتے ہیں اسی صاحب سے لائک اور سبسکرائب نہیں آتے تو بہت کم ہوتے ہیں ون تھرڈ ہوتے ہیں یا شاید اس سے بھی کم ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر ویڈیو کو لائک آپ لوگ بھی ضرور تھمبپ کر دیا کریں سبسکرائب بھی کیا کریں اور جو ویڈیو ہے اس کو شیئر بھی کیا کریں تو یہاں پر ہماری چپاتیاں وہ تیار ہو گئی ہیں دیکھیں کچھ جو ہوتی ہے جو تھوڑا سا موٹی ہوتی ہے اس کو بتلا نہ کریں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ پھول جائے تو اس کو تب بھی پھولے گی جب آپ اس کو تھوڑا سا آٹے کو نا موٹیا رکھیں گے بیلتے ہوئے تو یہاں پر بس ہماری ساری روٹیاں تیار ہو گئی ہیں اور جو آٹا ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس طرح سے سارا اکٹھا کر کے اور بس ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور یہی تک ہماری تو جناب روٹیاں ہماری ہو گئی ہیں تیار اب باری ہے پریشر ککر کو دیکھنے کی طوے کو میں اٹھا دوں گی اور پریشر ککر کو دوبارہ میں نے اس ٹوپ پہ رکھ دیا ہے تاکہ ویڈیو میں آپ کو نظر آئے اور چکن کو ہم نے چیک کر لینا ہے کہ یہ کتنا گل چکا ہے اور بس ہمیں اتنا ہی اس کا چاہیے کہ یہ جبوٹی جو ہے نا وہ ہم ہاتھ سے توڑیں تو یہ ٹوٹ چائے اتنی سوفٹ ہو جانے چاہیے اور یہی کھانے کا مزہ آتا ہے اور پریشر جو ہے نا وہ میں نے دبل پریشر دیا تھا اس کو تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اور مجھے دوبارہ پریشر نہ دینا پڑے اور پانی بھی میں نے زیادہ ڈالا تھا تاکہ جو ہے نا وہ میرا یخنی اگر بھاپ کی صورت میں نکل بھی رہی ہے تو کم نہ ہو تو دیکھیں بس مناسب سا اس میں یخنی رہ گئی ہے بس یہی تک ہماری ویڈیو ہے مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھیں